موسیقی چار سو فندرہ ہجری میں محمود کو اس کے چند قابل اعتبار لوگوں نے بتایا کہ ہندوستان والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ موت کے بعد انسان کی روح بدن سے جدا ہو کر سومنات کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور سومنات ہر روح کو اس کے عامال اور کردار کے مطابق از روح تناسخ نیا جسم عطا کرتا ہے جسے دوسرا جنم بھی کہتے ہیں ہندو کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ دریا کا اتار چڑھاؤ اصل میں سومنات کی عبادت ہے محمود کو یہ بھی بتایا گیا کہ ہندووں کے خیال میں وہ بت جنہیں محمود نے توڑا تھا وہ بت وہ تھے جن سے سومنات ناراض تھا اسی لیے سومنات نے ان بتوں کو نہیں بچایا ورنہ اس میں اس قدر طاقت اور قدرت ہے کہ وہ جسے چاہے ایک لمحے میں تباہ و برباد کر سکتا ہے محمود کو یہ بھی بتایا گیا کہ برہمنوں کے عقیدے کے مطابق سومنات بادشاہ ہے اور باقی تمام بت اس کے دربان ہیں محمود نے جب یہ بیبانہ باتیں سنی تو اس کے دن میں سومنات کو فتح کرنے کا شوق پیدا ہوا اور ایک بڑے لشکر کے ساتھ چار سو پندرہ ہجری کو سومنات کی طرف چن پڑا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس زمانے میں سومنات ایک بہت بڑا شہر تھا اور یہ دریائے امان جسے شمانی بہرہ عرب کہتے ہیں اس کے کنارے پر واقع تھا یہ شہر اپنے عظیم الشان بدھ کی وجہ سے تمام برہمنوں اور غیر مسلموں کے نزدیک کامے کسی اہمیت رکھتا تھا رمزان المبارک چار سو پندرہ ہجری کی درمیان میں سلطان محمود اپنے لشکر کے ساتھ ملتان جا پہنچا یہاں سے آگے راستے میں ایک خوشک اور بے آب ہو گیا جنگل پڑتا تھا اس لیے سلطان نے سب کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھ چند دنوں کا پانی اور غلہ پی ساتھ رکھنے اس کے علاوہ اس نے خود بھی بیس ہزار کونٹوں پر غلہ اور پانی رکھ کر لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا جب اس خطرناگ جنگل کا سفر تمام ہوا تو محمودی لشکر اجمیر کی سرحد پر جا پہنچا تھا اجمیر کا راجہ محمود کی آمد کی خبر سن کر چھپ گیا تھا سو محمود نے بھی اجمیر کے قلعے کو فتح کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ اس کا اصل ٹارگٹ سومنات کا مندر تھا رستے میں سلطان کو چند اور قلعے بھی ملے جن میں بہادر سپاہی اور سامان جنگ بھی اچھا خاصہ موجود تھا لیکن محمود کے سر پر خدا کی رحمت کچھ اس طرح تھی ان قلعوں میں بسنے والے لوگوں نے بجائے جنگ کے قلعوں کے دروازے محمود کے لئے کھول دیے جب محمود کا نشکر سومنات کے قریب دریا کے کنارے پر پہنچا تو نشکریوں نے دیکھا کہ سومنات کا قناب بہت ہی بلند ہے اور دریا کا پانی قلعے کی فصیل تک جا پہنچا ہے اہل سومنات قلعے کی دیواروں پر کھڑے ہو کر محمودی لشکر کو دیکھ رہے تھے اور چلنا چلنا کر مسلمانوں کو یہ کہہ رہے تھے ہمارا معبود سومنات خود تم کو یہاں کھینش کر نایا ہے تاکہ ایک ساتھ ہی تم سب کو ہلاک کر دے اور اس صورت میں تم سے ان تمام بطوں کا بدلہ لے جنہیں تم نے توڑا تھا محمودی لشکر نے اپنے باہمت اور تلیر بادشاہ سلطان محمود کے حکم پر پیش قدمی کرتے ہوئے قلعے کی دیواروں کے نیچے پہنچ کر مارکہ آرائی شروع کر دی اندوں نے جب مسلمانوں کی یہ حمت اور بہادری دیکھی تو وہ تیرو کی بوچھاڑ سے بچنے کے لیے قلعے کی دیوار سے نیچے قلعے کے اندر اتر گئے اور مندر میں جا کر سومنات سے فتح کی دعائیں مانگنے لگے مسلمانوں نے بہت سی سینیاں لگا کر قلعے کی ایک بڑے حصے پر چڑ گئے اور بلند آواز سے تکبیر کا نعرہ مارنے لگے صبح سے شام تک جنگ ہوتی رہی جب رات کے آثار نمائع ہونے لگے تو اسلامی لشکر اپنی قیامگاہ کی طرف واپس آ گیا دوسرے روز جب صبح ہوئی تو مسلمانوں نے پھر حملہ کر دیا اور تیرو کی بوچھاڑ نیزوں کی ضربوں سے ہندوں کو قلعے کے اس حصے سے پسپا کر دیا اور گزشتہ دن کی طرح سیڑھیاں لگا کر قلعے کے چانوں طرف سے اہل قلعہ پر حملہ بول دیا یہ حالت دیکھ کر اہل سومنات مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور سومنات کے بدھ سے بغل جیر ہو ہو کر ایک دوسرے سے رخصت ہونے لگے مارو مارو کی آوازیں نگاتے ہوئے وہ اس قدر لڑے کہ ایک ایک کر کے تقریباً سبھی قتل ہو گئے تیسرے روز ہندوں کے وہ لشکر جو قلعے کے آس پاس جمع تھے اہل قلعہ کی مدد کے لیے مسلمانوں کے سامنے مقابلے پر آ گئے محمود نے اپنی فوج کے ایک بڑے حصے کو قلعے کے محاصرے سے واپس بلایا اور اسے ساتھ لے کر اس بیرونی لشکر سے نبول دازمہ ہوا دونوں طرفوں سے زبردست مارکہ آرائی ہوئی اور میدان جنگ میں خون کی ندیاں بہنے لگی یہ عالم دیکھ کر اس بیرونی لشکر پر نرزہ تاری ہو گیا ادھر سلطان محمود حضرت شیخ ابو الحسن خرکانی کی مقدس عباہ ہاتھ میں لے کر سجدے میں گر گیا اور بڑے خلوص کے ساتھ اس نے خداوند تانہ سے فتح کی دعا مانگی اور اپنے لشکر میں واپس آ گیا زبردست ہوا بولا جس سے اس لشکر کا پانی پکتا ہو گیا اور میدان جنگ سے بھاک کھڑا ہوا اور یوں سلطان محمود نے سومنات پر فتح حاصل کر لی اس مارکے میں تقریباً پانچ ہزار سومناتی قتل ہوئے باقی لشکر اور کجاری جن کی تعداد چار ہزار تھی اپنی جان بچا کر دریا کی طرف بھاگے اور کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ سراندیب کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ وہاں جا کر پناہ لے سکیں لیکن وہاں بھی موت اپنا مو کھولے ان کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ محمود نے پہلے ہی کشتیوں میں مسلمان لشکر کے چھوٹے چھوٹے دستے بٹھا کر ان کشتیوں کو دریا میں چھوڑ رکھا تھا تاکہ وہ بھاگنے والوں کا راستہ روکیں لہٰذا جب اہل سومنات کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ سراندیب کی طرف روانہ ہوئے اسی وقت محمودی لشکر نے ان پہ حملہ کر کے ان کی کشتیوں کو کر دیا جب ہندو کی طرح سے پوری طرح اتبنان ہو گیا تو سلطان محمود اپنے بیٹوں اور معززین سلطنت کے ساتھ قلعے میں داخل ہوا اور قلعے کے ہر ہر حصے کو باغور دیکھنے لگا امارت کو دیکھنے کے بعد سلطان محمود ایک اندرونی راستے کے ذریعے بدخانے میں پہنچا اس نے دیکھا کہ بدخانہ اپنے طول و عرض کے نحاظ سے اچھا خاصا بڑا تھا اس کی چڑائی اور لمبائی کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اس کی چھت چھپن ستونوں پر قائم تھی بدخانے میں سومنات رکھا ہوا تھا اور اس بدھ کی لمبائی پانچ گز تھی جس میں دو گز زمین کے اندر گڑا ہوا تھا اور تین گز اوپر نظر آ رہا تھا تاریخ میں یہ واقعہ پوری صحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ جب سلطان محمود نے سومنات کے بدھ کو پاش پاش کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت برہمنوں کے طبقے نے معززین سلطنت کی توسط سے سلطان سے درخواست کی کہ اس بدھ کو نہ توڑا جائے اور یوں ہی چھوڑ دیا جائے ہندو نے اس کے بدلے دولت کی ایک بہت بڑی مقدار دینے کا واندہ بھی کیا معززین سلطنت نے ہندو کی اس درخواست کو سلطان تک پہنچاتے وقت یہ خیال کیا کہ اس درخواست میں ہمارا ہی فائدہ ہے کیونکہ بدھ کے توڑنے سے نہ تو بدھ پرستی کی رسم اس شہر سے مٹ سکتی ہے اور نہ ہی اس سے ہمارا کوئی فائدہ ہے اس کے جواب میں محمود نے کہا جو تم کہتے ہو وہ صحیح ہے لیکن اگر تمہارے کہنے پر چلوں گا تو میرے بعد دنیا مجھے محمود بدھ فروش کے نام سے پکارے گی اور اگر میں اس بدھ کو توڑ دوں تو میرے بعد دنیا مجھے محمود بدھ شکن کے نام سے یاد کرے گی اور مجھے تو یہی بہتر معلوم ہوتا ہے کہ میرے بعد دنیا مجھے محمود بدھ شکن کے نام سے یاد کرے سلطان محمود کے حکم پر سومنات کو توڑ دیا گیا اور ساتھ میں ہی دھڑام سے ہندو کا عقیدہ بھی زمین بوس ہو گیا جسے وہ بدوں کا بادشاہ اور ناقابل تسخیر سمجھتے تھے تو ناظرین یہ تھی فتح سومنات کی مختصر سی کہانی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور ہماری یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں شکریہ